بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سبیہ کیچن فورڈ سیکریٹ آج ہم بنانے لگے ہیں چائنیز ویجیٹیبل بریانی کیونکہ سردیاں ہیں اور اس ویدر میں کلرس فول ویجیٹیبلز مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو آج ہم انہی ویجیٹیبلز کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی مزیدار چائنیز ویجیٹیبل بریانی بنانے لگے ہیں ویڈیو کو سکپ کیے بغر دیکھیں چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرح چائنیز بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کٹھائی لے لیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ اپنی بیجیریبلز کو پیار کرنا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ لینا ہے آئیل ہاف کپ آئیل ہاف کپ آئیل کے اندر ہم نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس جنجر گارلک پیس ہمارا بپور فریش ہے جنجر گارلک پیس لیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے تازہ تازہ اس کو پیسنا ہے پہلے سے آپ نے پیساوا یوز نہیں کرنا ہے اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خراب کر دیتی چاہو لوگو یہاں پر میں نے کیوبز کی شکل میں لے لیا ہے چکن بونلس اور یہ ہے 300 گرامز وہ اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم چکن اور ادھگ لیسن کو بھول لیں گے چکن ہماری ادھگ لیسن کے ساتھ بھول چکی ہے یہاں پہ ہے میرے پاس ہاری پیاس کا یہ وائٹ پار ہے جس کو میں نے یہاں پہ کٹ لیا ہے یہ آپ نے اپنے اپنے سٹیج پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں گے یہ پیاس پہ ہم نے اس طریقے سے کچن کے ساتھ ہلکا ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ہاں پہ ہم اس کے اندر کچھ پہنے ہیں ہاں پہ مرکز ہاں کچھ پہ نائی ہیں اب میں اس کے اندر کچھ پہنے لگی ہوں اپنے چھپ پیار کچھ پہنے لگے ہوں حلکا سا بار ہے تقریباں 8 سے 2 منٹ کے لیے اب یہ ٹکی ہے مگر یہ ہے کہ اس پہ اپلاو ہی ڈالنا ہے آپ نے کچھ دیکھیں 1⁄2 تی سپون بلیک پیپر کرچ کی ہوئی ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1⁄2 تی بل سپون پھٹی ہوئی لال میٹ سالٹ 1⁄2 تی سپون سالٹ جو ہے جب آپ نے ہاتھ روپ کر ہی یوز کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم یہاں پر چکن کیوبز ڈالنے لگے ہیں یہ دو ادر چکن کیوبز ہیں کنورک کے مینے لیے ہیں یہاں پر اس کے اندر ڈالیں اچھا میں آپ کو ایک بات پتاتے چلوں یہاں پر کہ جو ویڈیٹیبز میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے ڈالنی ہے پہلے یہاں پر سب سے پہلے میں نے بینز، بٹر اور کاجر ڈال دی ہے آپ نے یہ پہلے ہی ڈال دی ہے کیونکہ یہاں پر یہ تھوڑا سا گلنے کا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے ڈال لیا تاکہ یہ گل جائے یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور ہم اس کو پانچ پیٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ یہ ساری جو ہماری ویڈیٹیبلز وغیر ہیں یہ تھوڑی سی نرم ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے ابھی کھولا ہے اور ہماری جو ویڈیٹیبلز ہو رہے ہیں وہ نرم ہو چکی ہیں اچھا بھی اب میں نے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ بیل پیپرز اور گرین، ریڈ، یلو یہ ہاف کپ ہے یہ ہاف کپ ہے اور یہ بھی ہاف کپ ہے اچھا یہ ہے ہاف کپ ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں اس طرقے سے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے کیبچ اور کیبچ پیٹ کو رفلی چاپ کر لیا ہے یہ ہاف کپ ہے اسی کپ ہے اس مال سائز کی جو اتنی ہوتی میں وہ میں نے لیتی اس کو بھی میں نے ہاف کٹ کر لیا اور باکی آدھی جو ہے وہ میں نے ہٹا دی تو وہ بھی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیپرز آپ نے اس کے اندر کوئٹ کر دالنا ہے کٹی کٹی سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ پسی بھی آپ سے نہیں ڈالنی ہے وہ زیادہ یہ جو سارا مکچر ہے وہ بلیک کر دیں گے تو جو کٹی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے مکچر کو بلیک نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سوتھے ہونا شروع ہو چکی ہیں اب ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے تھکن تھکیا رکھتے نا ہے تاکہ اسی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ نرم ہو جائیں جب تدک ہماری ویجیٹیبلز تیار ہو رہی ہیں ہم رائس ب poison کرلے پہ کے لیے ہیں جب تک ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ وہ پکری ہیں تو ہم یہاں پہہ رائس کو پکا لیتے ہیں آپ کے لیے ہیں جن کو میں نے آدھے ہمتے کے لیے پہ دیا تھا요 جیسا یہاں پہ پانی ب desperately فیال کرنے لگا میں نے اس کے لیے ک�ی لیے ہیں رائس ڈال کیے ہیں آدھے ہنتے بھیگی ہوئے ساتھ ہم اس کے اندر 2 table spoon salt ایڈ کریں گے سال کے ساتھ ہم اس کے اندر 1 table spoon ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر chicken powder بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں chicken powder اس سے زیادہ چاولوں میں اچھا سا تیسٹ آ جائے گا ہمارا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ڈال لہا ہے اسے salt ڈال لہا ہم نے چینی salt اور regular salt اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چینی salt نہیں ہے تو ہم نے یہاں پہ chicken powder ڈالی رائس ہمارے یہاں پہ boil لہنا start ہو چکے ہیں رائس کو ہم نے یہاں پہ 80% تک ڈالانا ہے 20% ہم نے اس کے اندر چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم نے دم پہ لگانے ہیں چاول تو اس کے لئے یہاں پہ ہم ہلکی سی کسر اس کے اندر چھوڑ دے یہ دیکھیں جو رائس ہے وہ 80% تک ڈال چکے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر کسر باقی ہے تو وہ ہمارے دم پہ جب ہم لگائیں گے تو وہ چاول ہمارا جب ہی پک جائے گا اب ہم نے یہاں پر اس اسٹیج پہ آکے پانی کو ڈرین کر دینا ہے اور چھولا نیچے بن کر دینا ہے پانچ پلیڈ ہو چکے ہیں اور ہم اپنی ویجیٹیپس کو چیک کر رہتے ہیں یہ یاد رہے کہ ویجیٹیپس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو ہمارے جو رائس ہیں وہ اچھے نہیں بنیں گے اور یہاں پہ ہر چیز جو جو چیز میں آپ کو بتائیے وہ اسی طریقے سے آپ نے اپنے رائس کو پکانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے رائس جو ہیں وہ بہت ہی ہوسیتار بنیں گے اور آپ کے گھر والے آپ کے ہاں کے خیرے جو یہ رائس ہیں وہ خوش ہو جائیں گے یہاں پہ ہماری ویجیٹیپس کا مسٹر تیار ہو چکا ہے اور رائس بھی بوائل ہو چکے ہیں تو اب ہم جلدی سے چلتے ہیں تہنے گانے کی طرح یہاں پہ میں نے ہیوی بوٹم پوٹ لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں یہاں پر لگا رہی ہوں بروش کی مدد سے اور یہ اوائل جو ہے میں یہاں پہ اس لئے لگا رہی ہوں یہ جو بھی ہم رائس اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ رائس ایک دم سے جا کے چپکے نہیں اس وقت سے میں نے یہاں پر 1 ٹیبل سپون پورے پورٹ کے اوپر لگا دیا ہے سب سے پہلے ہم نے بوائل ہوئے بھی رائس لگانے اس کے بعد ہم یہ ویجیٹیپس اس کے اوپر اس طریقے سے تیار لگا دیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے 2 ٹیبل سپونس سویا سوس 1 ٹیبل سپونس سلکر اب اس کے اندر ڈالیں گے باقی بچے ہوئے جو رائس وہ اس کے اوپر کی تہہ لگا دیں گے آپ اس کے آپ پر میں ڈالوں گی ہری پیاس کٹھ ہوئی اس طریقے سے اب اس کے اندر میں ڈالن لگی ہوں 1 ڈال منہ پر عمران یہ وہ واٹر ہے جس کے اندر میں میں بھی رائس کو اوپالا تھا تو میں نے یہ پہنی بچا لیا تو یہ پہنی پر یہاں پر اب ہم ڈالیں گے اور ہمارے چاور جنے وہ خلے خلے سے بنایا اب ہم اس کو دھم پر لگا دیں گے پندرہ منٹ پر چائنیز ویجیٹیبر بریانی دیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار اور کھلے کھلے چاول کیسے نہیں کھائیں گے آپ کے گھر والے جب آپ اتنے پیار سے بنائیں گے ان کے لیے اور اس کا ٹیسٹ کا اندازہ آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کر کے ہی لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزیدار بنے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اور ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں مجھے انتظار ہوتا ہے آپ کے فیڈ بیک کا اوکے جی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ